آج کی نوجوان نسل کو یقین نہیں آئے گا لیکن ان کی پیدائش سے چند سال پہلے تک ڈالر پچیس روپے سے کم قیمت پر دستیاب تھا تاہیم گزشتہ تیس سالوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپے کی قدر تقریباً سو گنا یا نو سو اٹالیس فیصد کم ہوچکی ہے روپے کی اس بربادی کو جب گراف پر پیش کیا گیا اور بھارتی روپے کی قدر سے جوڑا گیا جیسا کہ ہم نے زیل میں کیا ہے تو پتا چلا کہ پاکستان کے ساتھ غلط کیا ہوا اور اب نئی نسل پچھلی تین دہائیوں میں کی گئی ان غلطیوں کو دہرانے سے کیسے بچ سکتی ہے لنک کے ساتھ خلاسہ جات مسائلہ کا جنم انیس سو پچاس انیس سو اکیٹیور یونیورسٹی آف برچ کولمبیا میں پروفیسر ورنر آئینٹ ویلر کے مرتب کردہ آداد اور شمار کے مطابق انیس سو پچاس کی دہائی میں پاکستانی روپے پی کے آر میں امریکی ڈالر کی شرح مبادلہ تین پوائنٹ تری تھی جبکہ بھارتی روپیا آئین آر فور پوائنٹ سیڈنٹس پر تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی کرنسی ہندوستانی روپے کے مقابلے میں تقریباً ستار فیصد زیادہ مضبوط تھی لیکن بھارتی روپے پر پاکستانی کرنسی کا غلبہ صرف انیس سو چھت پنچ تک رہا پھر پاکستانی اور ہندوستی کرنسیاں برابر ہو گئے اور امریکی ڈالر پاکستان اور ہندوستان دونوں کو ایک ہی شرح یعنی پارس پانچ سات پر دستیاب تھا انیس سو چھپن میں پاکستان اپنا پہلا آئین نافذ کر کے ایک جمہوری ریاست بنا پھر بھی سیاسی ادم استحقام کے ساتھ ملک اپنے پہلے مارشل لا کی طرف بڑھ رہا تھا جو بلاخر اکٹوبر انیس سو اٹھاٹر میں لگ ہی گیا دوسری جانب ہندوستانیوں کی حالت بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی پاکستان کے ساتھ انیس سو پی ایسیٹ کی جنگ کے بعد ان کی کرنسی بھی گر گئی انیس سو اکھتر کی جنگ سے پہلے امریکی ڈالر کی شرح تبادلہ پاکستانی روپے میں فورو مائن سیونس اور بھارتی روپے سیونٹھو پوائنٹ فور فرنیمت پر کھڑا تھا افغان ڈالر انیس سو اٹھاٹر انیس سو انڈی بی سقوط ڈھاکہ کے ساتھ ہی پاکستانی روپے کی قدر امریکی ڈالر اور بھارتی روپے کے مقابلے میں گر گئی افغان جہاد کے دوران پاکستان کو ڈالر کی مسلسل فراہمی کے باوجود انیس سو اٹھاندے تک ہندوستانی کرنسی پاکستانی روپے سے زیادہ مضبوط تھی اس وقت بھی مغربی میڈیا افغان جنگ کو جہاد کہتا تھا انیس سو اٹھاسی میں جنرل دیا الحق کے تیارہ حادثے میں انتقال کے وقت امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی کی قدر 18 روپے اور ہندوستانی کرنسی کی 391 روپے تھی یہ صورتی حال میں نظیر بھیٹو کے ملک کی باغ دور سنبھالنے کے بعد بدلنا شروع ہوئی انیس سو انگالر میں ڈالر کی شرحت ابادلہ تیز مائنڈیرہ آٹھ پاکستانی روپے اور بھارتی روپے کی بائیٹو ڈاؤ سیوین فور تھی یعنی ہندوستانی کرنسی پاکستانی روپے سے 4 فیصد زیادہ مضبوط تھی لیکن انیس سو بائنڈیر میں پاکستانی روپے کی قدر ہندوستانی روپے سے بڑھ گئی اور امریکی ڈالر 25.08 پاکستانی روپے اور ہندوستانی فیپائیف ڈالز نوار آئی نائنی ون میں فروخت ہو رہا تھا اٹمی دھماکوں سے پہلے اور بعد میں انیس سو نائنٹی ٹو انیس سو نائنٹی نائن پاکستان میں انیس سو نائن نائی ور کی دہائی کو اکثر تاریخ دانوں اور سیاسیات کے مہرین نے گمجدہ دہائی قرار دیا ہے جو سیاست دانوں کی معیشت جیسے قومی مسائل پر اکٹھے ہونے میں ناکامی کو پاکستان کی مالی پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ کے طور پر دیکھتے ہیں ہمارے بار کی لکی ہمارے بار کی لکیریں جو پاکستانی اور بھارتی روپے کی شرح مبادلہ کی نشاندہی کرتی ہیں اس تجزیے کی تصدیق کرتی ہیں روپیا انیس سو تیراندر میں ہندوستانی کرنسی کے خلاف اوپر آیا اور انیس سو ستھاندر تک مضبوط رہا جبکہ دو سویلین حکومتیں اپنی مدد پوری نہ کر سکیں یہ وہ وقت تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی پی پائی پی اور پاکستان مسلم لیگ این نے پاکستان کے آئین سے متنازع آٹھویں ترمیم کو ہٹانے کے لیے ہاتھ ملایا انیس سو سنت سیون کے انتخابات کے ساتھ جن میں نواز شریف کو تقریباً دو تہائی اکثریت ملی حالاتیں بدل گئے سیاسی بات چیت کی جگہ بھاری منڈیٹ کے بھاری ہاتھ نے لے لی عدم استحکام بڑھتا گیا اور اسی طرح پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر اور بھارتی روپے کی قدر میں اضافہ ہوا حضب اختلاف اپوزیشن کی رہنما بے نظیر بھٹو کے خود ساختہ جلاویتنی میں رہنے کے بعد نواز شریف ایک مطلق علانان بن گئے اور مبینہ طور پر وے امیر المومنین مسلمانوں کے رہنما کا لقب اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے پاکستان کے مئی انیس سو اٹھامر کے جوہری تجربات نے غیر ملکی کرنسی کا ویسا ہی بہران پیدا کیا جیسا ہم نے اس ماہ جنوری دو ہزار ٹھیز میں تجربہ کیا ہندوستان پاکستان نے بھی اپنے جوہری تجربات کے باعث بین علاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے خود کو اسی الجن میں مبتلا پایا تاہم پرویز مشرف کی طرف سے اکٹوبر انیس سو نیننائل کی بگاوت کے چند ماہ بعد پاکستان کے لیے حالات خراب ہو گئے کیونکہ سویلین حکومت کو گھر بھیجے جانے کے بعد پاکستان کو بین علاقوامی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا ایک نئی افغان جنگ اور ڈالر کی فراہمی دو ہزار ایک دو ہزار آٹھ امریکہ میں گیارہ ستمبر دو ہزار ایک گیارہ سوہ نو حملوں سے صرف چند ماہ قبل ڈالر کی قیمت 63 روپے تک پہنچی تھی کیونکہ پرویز مشرف حکومت دنیا تک پہنچنے اور اکٹوبر انیس سو ننننڈے کے اپنے اقدام کی منظوری حاصل کرنے کے لیے جدو جاہد کر رہی تھی نائنگیر اور امریکہ کی طرف سے دہشتگردی کی جنگ کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی پاکستان دوبارہ مرکزی دھارے پر آ گیا تھا اور یہی سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا مشرف کے بقیہ سات سالوں کے بیشتر حصے میں پاکستان نے تقریباً ساٹھ روپے کی مستحقیم شرح مبادلہ کا لطف اٹھایا نومبر دو ہزار ساتھ میں مشرف نے ملک کے آلیترین جج جسٹس افتخار چوہدری کے ساتھ جھگڑے کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی وکلا کی طرف سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا اور استحکام ہوا میں کہیں غائب ہو گیا یوں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت بڑھ کر 68 روپے ہو گئی جبکہ بھارتی روپیا مستحقیم رہا استحکام واپس لانے کے لیے مشرف نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ بات چیت کی اور شریفوں کو واپس آنے کی اجازت بھی دی انتخابات نے سویلن حکومت کو ایک بار پھر اقتدار میں لا بٹھایا لیکن ملک میشت اور روپے کو مستحقیم کرنے میں چند سال سے زیادہ کا وقت لگنا تھا ڈالر کے مقابلے میں اب نئی شرح تبادلہ پاکستانی اسی روپے کے قریب تھی مئی دو اصار انٹیارہ میں امریکہ اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں مارنے میں کامیاب ہوا اور اندیے دیا کہ اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک بڑا مقصد حاصل کر لیا ہے امریکہ اب علاقہ چھوڑنے کی تیاری کر رہا تھا امریکی صدر بارک اوباما نے افغانستان میں فوجیوں کے انخلا کا اعلان کر دیا امریکہ اور نیٹو نے دسمبر 2014 میں افغانستان میں اپنا جنگی مشن ختم کر دیا تھا اور پاکستانی کیلئے ڈالر کی سپلائی لائن اب خشک ہونے والی تھی پاکستان کو ڈالر کے حصول کیلئے نئے ذرائع تلاش کرنے کی اشد ضرورت تھی شاید برامدات سے کام چل جاتا لیکن ہم نے کبھی ایسی چیزیں یا خدمات تیار ہی نہیں کی جن سے ہمیں باقی دنیا سے کافی ڈالر ملتے ایبرٹ آباد آپریشن اور جولائی 2017 میں نواز شریف کی ناہلی کے درمیان امریکی ڈالر کی قیمت 60 روپے سے 105 روپے تک پہنچ گئی پاکستانی روپیا اب ہندوستانی کرنسی کے متوازی چل رہا تھا اس لیے ہم کہہ سکتے تھے کہ پاکستان بھارت کی طرح کچھ اچھا کر رہا تھا یا کچھ برا پھر ایک اضافہ نواز شریف کی برطرفی اور جولائی 2018 میں ہونے والے عام انتخابات کے درمیان نمودار ہوا امریکی ڈالر 105 پاکستانی روپے سے 21 پر چلا گیا عمران خان کے چار سال 2018-2022 2013 اور 2016 کے درمیان پاکستان نے کل 22 میں سے واحد آئی ایمائف پروگرام مکمل کیا جو نواز شریف کے دور میں ہوا تاہم پاناما لیکس کیس اور خاص طور پر نواز شریف کی ناہلی کے بعد ملک کو آٹو پائلٹ پر چھوڑ دیا گیا اور معیشت تیزی سے بگڑتی چلی گئی امران خان جب برس راقتدار آئے تو آئی ایمائف کے نئے پروگرام کی بازگشت ہوئی عصد عمر جو امران خان کے پہلے وزیر خزانہ تھے انہوں نے تاخیر کی اور ہچ کچاتے ہوئے فنڈ سے رجوع کیا عصد عمر کی برطرفی کے بعد قرض کی منظوری دیدی مل گئی امران خان کی جانب سے کی جانے والی اس تاخیر کی وجہ سے امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے ایک سو ٹھیتی روپے تک بڑھ گیا آئی ایم ایف پروگرام نے معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد کی جبکہ سیاسی استحکام کی زمانت ایک پیج پر رہنے کے منتر نے فراہم کی جس نے سویلین اور فوجی کی عادت کے درمیان ایک نادرہم آہنگی متعارف کرائی دو ہزار اکیس میں پاکستانی روپیا قدرے مضبوط ہوا ایکسچنگ ریٹ جون دو ہزار بیس میں ایک سو ست پت روپی